اسلام کم دیئر سٹوژنٹس ایس می حسنین زفر ویلکم ٹو ما یوٹیوب چلنگ ہوپ سر یو آر آل گوئی ویڈ اس لیکچر میں ہم کلاس نائت ایکسرسائز فور پنٹ ون اس کا قویشن نمبر ون اینڈ ٹو ڈسکس کریں گے بٹ قویشن ڈسکس کرنے سے پہلے یونٹ نمبر فور کا انٹروڈکشن اور کچھ ڈیفینیشن جو بہت آپ کو ضروری ہیں آنا بعض وقت آپ کو نہیں آتا چپٹر نمبر فور ہے کیا پہلے اس یونٹ کا نام پڑھ لیتے ہیں that is الڈجبرک ایکسپریشنز اور الڈجبرک فارمولا اس چپٹر کے دو پارٹس سب سے پہلے الڈجبرک ایکسپریشن اور سیکنڈ پارٹ کیا الڈجبرک فارمولا الڈجبرک فارمولے کو ہم فیل ہاتھ رکھتے ہیں سائیڈ پر ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کیا چیز ہے الڈجبرک ایکسپریشن اب الڈجبرک ایکسپریشن اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو الڈجبرہ بتاؤ اب الڈجبرہ کلاس سکس ٹینڈرڈ سے ہم شروع کر رہے ہیں الڈجبرہ سکس کلاس سے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بٹ ابھی تک آپ کو الڈجبرہ کے اندر کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ڈیفائن نہیں ہوتی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آج سب سے پہلے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک اور دو امپورٹن ڈیفینیشن اور پھر ہم اپنے ایکسرسائز کے کوئیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو یہ لیکچر بڑا انٹریسٹنگ لگے گا آخر تک ضرور دیکھئے گا اور امید ہے کہ آپ کچھ سیکھ کے ضرور جائیں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں الڈجبرک ایکسپریشن کو اگر انڈرسٹین کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ٹرم کونسٹنٹ کا پتہ ہونا چاہیے میں نے ڈیفینیشن ساری لکھی ہے میں ایک ایک دفعہ ریکوال کرتا ہوں پڑتا ہوں ریٹ آؤٹ کروں گا اور اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایسی کونٹیٹی جو کی ویلیو کیا ہو چینج نہ ہو اب ان میتھائمیٹکس میں ہم جتنے بھی نمبرز پڑھتے ہیں ڈیجیٹس پڑھتے ہیں کاؤنٹین کے جو نمبرز ہیں نمیریکل ہی جو ویلیوز ہیں انہیں کونسٹنٹ کہتے ہیں جس میں زیرو بھی آتا ہے ون بھی آتا ہے ٹو بھی آئے گا ملین بھی آئے گا ٹین بلین بھی آئے گا یہ تمام ٹرمز جو ہیں جو میں نے بھی ریکال کی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں کونسٹنٹ بولتے ہیں ڈیفینیشن کیا ایسی کونٹیٹی جو چینج نہیں ہوتی مطلب تھری کا مطلب تھری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تھری کو فور کہہ دیں یا فور کو سکس کہہ دیں نہیں اس کی ویلیو چینج نہیں ہوتی کسی بھی پوائنٹ پر چک کر لیا جائے تھری کا مطلب تھری ہی ہوگا یہ تھا آپ کا کونسٹنٹ اگر کونسٹنٹ کلیئر ہو جائے تو پھر سیکنڈ ٹرم کیا ویریابل اب ویریابل اور کونسٹنٹ آپس میں ڈیفر کرتے ہیں کونسٹنٹ ڈاز ناٹ چینج تو ویریابل کیا ہوگا جو چینج ہوگا ڈیفینیشن ویریابل is a quantity that can change اور ویری ویری کا مطلب یعنی ویریابل کا جو ورڈ ہے وہ بھی ویری سے ہی ڈرائیب ہے ویری کا مطلب چینجبل یعنی ایسی کونٹیٹی جس کی ویلیو فکس نہ ہو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو جائے ابھی میں نے ورڈ بولا ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ ایسی ڈیلی لائف میں بھی ایک ایسیمپل دے سکتے ہیں جو ویری کرتی ہے جو ویریابل کے زمرے میں آ سکتی ہے بتائیے گا اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا آنسر ضرور کیجئے گا کہ ڈیلی لائف میں ایسی کونسی کونٹیٹی ہے جو چینج ہوتی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے ہم ماتھام ٹکس میں ویریابل کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کچھ سیمبلز استعمال کرتے ہیں مطلب لیٹرز انگلیش الفہ بیٹ میں اے سے لے کر زی تک یہ تمام الفہ بیٹس ہیں نائنٹ کی بک کے رائٹر نے آپ کی آسانی کے لیے اے سے لے کر زی تمام الفہ بیٹس کو ویریابل کہا بٹ ایکچول میں میتھام ٹکس میں صرف بیسکس تین ویریابل ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک کو آپ ایکس کہہ سکتے ہیں ایک کو وائے اور ایک کو زی یہ میرے پاس میتھام ٹکس میں بیسکس ویریابل ہیں اسی کے اکارڈنگلی میتھام ٹکس کی بیسک ڈیفینیشن بھی گھومتی ہے میں بتا دیتا ہوں میتھام ٹکس is the study of space یعنی space کا مطالعہ کرنا بیسک میتھام ٹکس ہے وہ ہم لوگوں نے میتھام ٹکس وو کالکولیشن میں لے گا لیا ہے آپ کے میتھام ٹکس is the name of simplification calculation addition subtraction multiplication division definition true but بیسک میتھام ٹکس کے جو definition وہ کیا ہے to study to space جس میں آپ یہ 3D discuss کرتے x y and z یہ میرے پاس دو term آپ کو hope so clear ہوگی ہیں constant and variable ایک third term بھی اسے دیکھیں that is coefficient coefficient actually constant ہی ہوتا ہے لیکن اپنی term کو change کیسے کرتا ہے a number used to multiply with the variable variable کیا تھا x y and z ان variable کے ساتھ کوئی number کیا کرے multiply کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں coefficient بولتے میں نے تینوں کی example میں common رکھا 3x plus 9 3x plus 9 3x plus 9 different color سے represent کیا تاکہ آپ کو easy رہ گئے اب یہاں constant جو ہے میں نے blue color سے لکھا تو اس example میں آپ blue color نظر آرہا ہے وہ کون سا digit ہے 9 تو یہ جو 9 ہے یہ میرا کیا تھا constant تھا یہ 9 کیا تھا اس expression میں that is constant کیونکہ 9 کی value اس پورے expression میں change نہیں ہوگی بلکہ کہیں پہ بھی 9 کی value change نہیں ہوگی یہ constant ہو گیا اب اس expression میں میں جو red color سے represent کیا وہ x کو کیا ہوا چونکہ heading میں variable کو red سے represent کیا تو مجھے نظر آرہا ہے اس میں جو variable استعمال ہوا that is x x and x this is variable hope so آپ کو variable اور constant بھی clear ہو گیا now coefficient میں نے black سے لکھا اور اس میں expression میں بھی نظر آرہا ہے کہ آپ black سے represent کر رہا constant ہی ہوتا ہے لیکن وہ constant variable سے multiply ہو جائے تو اسے کیا بولتے ہیں coefficient بولتے ہیں اب اس کے بعد expression پتا ہو کہ expression کسے کہتے ہیں expression یا numerical expression a numerical expression contains only constants یعنی constants سے مراد zero سے لے کر جتنے بھی آپ کو numbers آتے ہیں 10 billion تک trillion تک وہ تمام کے تمام constants ہیں constants and operations اب operations کے ہم mathematics میں operations کا بڑا استعمال کرتے ہیں اب اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہم mathematics میں operations سے مراد کچھ mathematically sign لیتے ہیں plus minus multiply and divide these called operations in operations اور in constant کو اکٹھا کر دے relate کر دیں کسی mathematically sign کے ساتھ جیسے 4 constant ہے 9 constant ہے دونوں کے درمیان میں plus 4 plus 9 جو ہے یہ کیا بن گیا ایک expression بن گیا 4 multiply by 9 4 minus 9 expression 4 divided by 9 expression ایسا expression جس میں صرف constants اور operation اور numerical expression کہلاتا ہے یا simple expression کہلائے گا میں نے اس میں variable نہیں ذکر کیا لیکن اگر اسی expression میں variable connect کر دیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا ایک algebraic expression بن جائے definition پڑھتے ہیں and expression made up of variables اب آپ کو نظر آ گیا میں نے variable لگا تھی and constants that connected by mathematically operators that is plus minus multiply and divide ہم algebra discuss کس کر رہے ہے algebra mathematics کی branch ہے جس کے اندر ہم variables کو constant کے ساتھ with mathematical operator connect कر دیتے ہیں example کے طور پر اسی کو اگر آپ وہر سے دیکھیں گے میں یہاں پہ ایک number لیتا ہوں 2 آپ ایک alphabet لے لیں that is 2x ایک number لے لیں that is 4 constant ہے یہ constant ہے یہ variable آپ ان دونوں کو connect کر رہے ہیں relate کر رہے ہیں کسی ایک tool کے ساتھ تو یہ کیا بن جاتا ہے ایک algebra expression بن جاتا اور انہی کو ہم algebra میں define کرتے ہیں algebra کے اندر discuss کرتے ہیں کچھ example لکھے ہوں x square plus 2x y plus y is an algebra expression 7x cube y square minus 7x y square minus 2z x plus 3 is also an algebraic expression 3x plus 9 is also algebraic expression 2x plus 4 is also an algebraic expression algebraic expression clear ہو جائے تو پھر main definition ہمارے پاس that is polynomial ہمیں polynomial کا ضرور پتاؤ polynomial کی آپ کی book میں جو definition لکھی ہے پہلے وہ پڑھتا ہوں اب polynomial inna variable x variable x کی بجائے y بھی لکھ سکتا z بھی لکھ سکتا اگر x کہے گا تو different polynomial in variable x ملے گی اگر y کہے گا تو in y variable ہے اگر z variable کہے گا in z variable یہاں ہم نے x variable کی بات کر رہے ہیں is an algebraic expression polynomial algebraic expression یعنی ایک algebraic expression کو polynomial کا کہوں گا جب وہ اس form میں دی ہو یہ p of x سے مراد polynomial in x variable equal to an an سے مراد کوئی constant ہے کوئی coefficient ہوگا x کی power n plus an minus 1 x کی power n minus 1 plus an minus 2 x کی power n minus 2 plus on اس میں کیا رہ جائے گا a1 x plus a not where an 0 نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ 0 ہو گیا تو polynomial کا leading coefficient 0 ہو جائے گا اور higher power 0 ہو جائے گی اس لیے ہمیں where an کی value equal to 0 نہیں ہوگے یہ اس طرح کا expression جو وہ کیا کلائے گا polynomial کلائے گا آسان نظر آتے ہیں مجھے یہ polynomial نظر آ رہے ہیں but اب یہ definition تھوڑی سی آپ کو confusing لگ رہی ہے اس ہی کو تھوڑا سا آسان بنانے کی کوشش کی ہے میں نے an algebraic expression is the polynomial ایک algebraic expression کو آپ polynomial کہیں گے if کب ولا the power of every variable ہر variable کی پار کیا positive یا whole number کیا آتے ہیں اڈیا ہے whole number کا set zero one two three up to son جو number zero سے شروع ہوں وہ تمام numbers کا set وہ کیا کہ لائے گا whole اگر اس whole set میں سے کوئی پار آجے یا ایک اور positive power ہو جائے تو ایسے algebraic expression کو کیا کہوں گا polynomial کہوں اس مجھے یہاں variable x کی پار کیا نظر آری two کیا two positive whole number ہے یا یہاں x کی پار one y کی پار one x کی بھی پار one y کی بھی پار one positive بھی اور whole number بھی y کی بھی یہ آپ کا جو expression ہے اس کو آپ کیا بول دیں گے polynomial بول دیں گے اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو اس کو بھی دیکھیں کیا یہ polynomial ہے x کی پار دیکھتا ہوں positive whole number y کی positive whole number یہاں z میں نے different رکھا صرف آپ کی confusion کے لئے اگر z variable ہے میں صرف par دیکھنی ہے اگر آپ اس par کو دیکھو تو اس کی par کیا positive one مطلب whole number ہے تو اس کا مطلب یہ expression بھی کیا polynomial ہے تو یہ آپ کو polynomial کی definition clear ہو گئی اور میں نے یہی دو polynomial example کے طور پر write کی ہوئی ہیں اب polynomial کے بعد polynomial میں main چیز ہے degree of polynomial ninth class کے student کو ایک mc use بھی آتا اور اکثر بچے غلط کرتے ہیں degree of a polynomial کسے کہتے ہیں the highest part یعنی پورے polynomial میں جو variable کی higher power ہوگی اسے کیا بولتے ہیں degree بولتے ہیں the highest part of the variables in a polynomial is called its degree for example the degree of polynomial polynomial لکھا 4x cube plus 2x square plus 1 اس میں variable x 2 variable x 3 دونوں میں سے higher power جو ہے وہ کیا آپ کو نظر آرہا ہے کہ 3 تو اس لئے اس polynomial کی جو degree ہے وہ کیا ہو گئی 3 ہو گئی آپ کو degree اور polynomial اور polynomial clear ہو گیا اب ہم ایک اور important definition پڑھتے ہیں that is rational expression rational expression کو understand کرنے کے لئے ضروری تھا کہ آپ پہلے algebraic expression کو اور polynomial کو explain کر لیتے سمجھ لیتے جو کہ آپ نے understand کر لیا اب ہم rational expression کی بات کریں گے اور rational expression اسی وقت understand ہوگا جب آپ polynomial بھی understand ہوگا so rational expression the quotient p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x اچھا rational ka word اپنے chapter 2 میں understand کیا rational number term کیا تھی بھلی rational number which is written in a form of p over q p اور q p over q سے مراد آپ کی ایک fraction تھی مطلب اوپر numerator نیچے denominator اسی term کو اگر میں rational expression کے طور پر define کروں گا تو کیا فرق ہوگا just numerator پولینومیل ہونا چاہیے اور denominator میں بھی پولینومیل ہو جائے تو میں اس expression کو کیا کہوں گا rational expression کہوں گا اور polynomial میں ہم نے چیز understand کی تھی کہ polynomial میں ہر variable کی power کیا ہونی چاہیے positive whole number اگر یہ point آپ کو یاد رہے گا تو polynomial میں بھی problem نہیں اور rational expression میں تو آنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو rational number کے definition آتی ہے the quotient p of x over q of x of two polynomial that is p of x q of x where q of x is not equal to 0 مطلب denominator 0 نہیں ہونا چاہیے اس کی کی ریزن ہے ہاں جی denominator اگر 0 ہو جائے تو rational function جو وہ undefined ہو جائے گا وہ چیز undefined ہو جاتی ہے نیچے 0 exist نہیں کرتا اس لئے q of x 0 نہیں ہونا چاہیے is called rational expression یہ دو examples لکھیں میں اگر اوپر numerator دیکھتا 2x plus 1 اس میں x کی پار positive 1 نیچے x کی پار positive 1 2x plus 1 3x plus 8 بھی polynomial تو یہ کیا بن گیا rational expression بن گیا x plus y x کی پار 1 y کی پار 1 اوپر polynomial آپ کا ہے نیچے بھی آپ کا polynomial ہے تو نظر آرہا اوپر بھی polynomial denominator پولینومیل تو وہ کیا ہو چاہے گا rational expression ہو چاہے گا تو اگر function rational expression نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے پھر وہ irrational ہو چاہیں گے those expressions which are not rational expressions are called irrational expression یا اسی کو لکھ لیں the quotient p of x which cannot be written in a form of p of x over q of x is اب میں آپ کو question کی طرف لے کے جاتا ہوں اور پھر question میں بھی ایک trick آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ polynomial ہے یا نہیں اصل focus آپ کا polynomial پہ ہے hope یہ تمام اپنے definition mind میں بٹھا لی ہوں گی یاد بھی کر لی ہوں گی اور ساتھ سمجھ بھی لی اگر یہ definition آپ کو یاد رہیں گی تو پھر algebra میں فارمولے میں کہیں پہ بھی آپ کو problem نہیں آئے گی جہاں جہاں آپ نے algebra کو discuss کرنا اور without algebra آپ کہیں پہ بھی question کو discuss نہیں کرتے intermediate میں بھی آپ کا variables شامل ہیں آپ کے second year میں بھی variables definitions آپ کو آنی چاہیں اب ہم exercise question پہ جلتے ہیں question one and question two یہ بہت short question نہیں یہ صرف mcq اور آپ کے concept کے لیے اکثر student کو یہ question آتے نہیں رٹہ لگا جاتا آپ نے رٹہ نہیں لگانا آپ نے سمجھ رہا ہے تو آئیے question one and question two کو read out کرتے ہیں exercise four point one question one identify whether following algebraic expressions are polynomial yes اور no میں لکھیں اب polynomial کے لیے کیا کہا تھا کہ variable کی جو پار ہوگی وہ positive whole number ہوگی اب یہاں ایک چھوٹی سی example آپ کو بتا رہا ہوں one by x لکھاؤ کیا یہ polynomial ہو سکتا اگر میں اس میں x پار دیکھو تو مجھے پتا ہے میں اس کو اوپر لے کے آؤں گا تو کیا ہوگیا minus one تو یہ polynomial نہیں مطلب اگر variable آپ denominator میں پڑھا ہو تو وہ polynomial نہیں ہے جہاں جس کی پار negative ہو جائے وہ بھی polynomial نہیں اس ہی کے بعد اگر آپ variable کو ایسے لکھ دیں x کی whole number پڑھتے zero one two three four five یہ one over two تو rational number میں بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ whole number نہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ polynomial نہیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھ لی بات آپ کے سوال آسان ہو جائیں گے یہ these are not called polynomials not are not polynomials یہ یاد رکھئے گا سو اگر یہ چیز آپ کو understand ہوگی تو question پہ جلتے ہیں میرے پاس first expression جو ہے three x square minus one over x square مجھے نظر آرہا کہ one over x square اس سے ملتا جلتا x اوپر لے کے گیا تو minus 2 ہو گیا that mean یہ algebraic expression polynomial نہیں تو میں 9 میں سیکنڈ 3 x cube minus 4 x square minus x root of x plus 3 again x کے اوپر root اگر x کے اوپر root نظر آرہے تا وہ تو power بنتی ہے اور power بھی کس میں بنتی ہے fraction میں تو اس لیے یہ بھی polynomial نہیں اس کا answer بھی کیا ہو گیا no third x square minus 3 x plus root of 2 اب یہاں پہ بھی root تھا یہاں پہ بھی root ہے کیا فرق ہے یہاں root کے اندر variable تھا یہاں root کے اندر constant ہے اگر root کے اندر constant آجائے تو وہ آپ کا فرق نہیں پڑتا that mean یہ آپ کا کیا جی polynomial اس لیے میں نے کہا لکھتی ہے yes fourth one 3x اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی polynomial نہیں polynomial کے لیے positive power ہونا ضروری ہے اور کیا ہونا ضروری ہے whole number ہونا ضروری ہے آپ کہیں گے کہ یہاں تو positive ہے but denominator میں لکھا ہو اور آپ polynomial کی as a whole بات کر رہے سو question number 2 state whether each of the following expression is a rational expression or not یہاں polynomial تھا یہاں rational expression ہے جب آپ rational expression کی بات کریں گے تو numerator کو الگ as a polynomial دیکھیں اور denominator کو بھی as a الگ polynomial دیکھیں تو پھر آپ کو clear ہو جائے گا 3 root of x divided by 3 root of x plus 5 اگر میں صرف upر numerator کو دیکھتا ہوں تو x کے اوپر کیا رہا ہے root بتایا تھا اگر x کے اوپر root آجے variable کے اوپر root آجے تو polynomial نہیں اگر یہ numerator polynomial نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ rational expression بھی نہیں تو answer is no یہاں دیکھتے ہیں x cube minus 2x square plus root of 3 root کے نیچے constant ہے variable نہیں تو مطلب اوپر والی جو term enumerate ہے وہ polynomial نیچے بھی نظر آرہا ہے کوئی par negative نہیں ہے کوئی value variable کے اوپر root نہیں تو یہ میرا کیا ہوگا rational expression ہوگیا اور میں اس کو ایدہ yes لکھ رہا ہوں سیم اسی طریقے x square plus 6 x plus 9 یہ بھی کیا ہوگیا rational expression ہوگیا again x کے اوپر root تو یہ rational expression نہیں اس لئے اسو کیا کر دیا نو کر دیا تو یہ question one اور question two hope so آپ نے understand کیا ہوں گے یہ تھا میرا introduction of exercise 4.1 chapter number 4 class 9 about algebraic expression اب جو second term algebraic formula وہ next video میں ہم discuss کریں گے کچھ فارمولے ہیں وہ فارمولے ہی discuss کریں گے تو hope so آپ algebraic expression بھی اور algebraic formula بھی سمجھ آگیا ہوگا next video تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ